لیسن میں ایز آف شکسپیر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ایز آف شکسپیر کی جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ہے 1558-1625 اور جو ایز آف شکسپیر کے بارے میں ہم پسلے لیسنز میں بات کر چکے ہیں جو اس کا ہسٹریکل بیک گراؤنڈ ہے یا شکسپیر کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں یہ جو لیسن ہے یہ پٹیکلرلی ہم کچھ اس میں جو شکسپیر کے 37 پلیز ہیں ان میں بات کریں گے اور جو اس سیریز ہوگی پورے پلیس کی 37 پلیس کی یہ ہم 4 ویڈیوز میں کمپلیٹ کریں گے ویلیم شکسپیر جو پیدا ہوئے تھے 1664 میں اور جو پاسٹ ہوئے ہوئے تھے 1616 میں کہ ان کے پاس سب سے زیادہ کمپریہنسیب سول تھا چاہے ہم بات کریں مورڈن کی یا انشن کی یہ بات کس نے کہی تھی یہ کہی تھی سب سے پہلا جو پلی ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اس میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتا دوں کہ جب ہم سمری ڈسکس کریں گے تو امپورٹن پوائنٹس ڈسکس کریں گے آپ لوگ انہیں نوڈ ڈاؤن کیجئے اور ساتھ ساتھ جو ان کے امپورٹنٹ کیریکٹرز ہیں ان کے نام ضرور یاد کر لیجئے ہنری سکس پارٹ فرس جو پبلش ہوا تھا 1991 اور 1992 میں یا اس کو پبلش بول سکتے ہیں یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جو تھییٹر میں اس کو دکھایا گیا تھا وہ 1991 اور 1992 میں ہوا تھا پارٹ اون جو ہوتا ہے اس میں جو اپننگ سینہ ہے وہ کیا ہے اپننگ with the funeral of ہنری فیفتھ جو فینرل of ہنری فیفتھ ہے اس کو دکھایا گیا ہے ڈیلزوید وارس ان فرنس in which the gallant Talbot is a powerful leader on the English side جو Talbot ہے gallant Talbot ہے جو یودہ Talbot ہے وہ بیٹش سائٹ سے لڑ رہا ہے انگلیس سائٹ سے لڑ رہا ہے اور جو وچ لائک جوان آف آر کہے لا پیسلے وہ آپ کا ہے فرنچ جو gallant ہے وہ ہے لا پیسلے تو آپ لوگوں کو Talbot اور لا پیسلے یاد ہونے چاہیے کہ وہ اس پلے میں ہے آفٹر سیریز آف انکاؤنٹرز Talbot جب کافی ساری بار لڑائی ہوتی ہے Talbot together with his valiant son جو Talbot ہے اس کا جو son ہے وہ ہے جون Talbot اور son جون Talbot بھی مارا جاتا ہے جو ایک پلیس ہے اس کا رامہ ہے بور ڈی ایکس آگے بات کرتے ہیں جو ایک کروشل سین کے بارے میں جو امپورٹنٹ سیڈ ہے یہاں پر وہ ہے آپ کا وہ ہے آپ کا temple garden میں all right that is in the temple garden in which the plucking of red and white roses established the opposition of platangent and york in this subsequent wars تو اس میں آپ لوگوں دھیان دینا ہے کہ یہاں پہ white and red roses جو ہے ان کی بات ہو رہی ہے تو war of roses تھا وہ platangent and york اسی سے related تھا یا اس سے motivated ہو کر henry six کی بات کی جا رہی ہے تو یہاں پہ platangent and york families کو اپنے اپنے ایک symbol کی بات ہوتی ہے وہ ملتے ہیں in the fifth act the earl of suffolk arranges a marriage between young henry six and margaret of anzau daughter of naples تو جو suffolk ہے اس اس کی جو marriage ہے وہ arrange کروائی ہے henry six سے woe ominously to rule king queen and kingdom henry sixth part two کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ جو شروع ہوتا ہے part two shows henry's marriage to margaret and then the giving of anzau and men to her father as a price for her marriage angers humphrey اور جو اس میں جو گصہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے humphrey Duke of Glucester the lord protector his wife Eleanor is banished as a witch جو یہ humphrey ہے وہ ہے آپ Duke of Glucester اور اس کو کیا کر دیا گیا ہے as a witch سمجھ کر banish کر دیا گیا ہے اب ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں جو الی جو لٹریچر تھا astrology ہو گیا اور witch ghost ان چیزوں کو بہت زیادہ importance دی جاتی تھی اور جو ہمپرے ہے وہ بھی کیا ہو گیا ہائی ٹریزن دھوکہ دڑی کے کیس میں اس کو بھی کیا کر لیا گیا گیا against the king's better judgment and he was murdered اور اس کو بھی مار دیا گیا اس کے farewell to queen margaret murdered by pirates on the kent coast جو سفق ہے اس کو بھی kent coast میں مار دیا گیا یہ ایک جگہ کا نام ہے kent coast richard duke of york pretender to the throne sister of jack to rebellion جو یہاں پہ جو duke of york ہے richard اس نے jack kent کو rebel بنا دیا اس کو اکسایا and after considerable success کافی اس کو success ملتی ہے اس چیز میں but kent is eventually killed by alexander eden اور last میں جو jack kent تھا وہ بھی مار دیا جاتا ہے kent gentleman یہ بھی kent سے تھا kent gentleman تھا the final act concerns the battle of saint albans in 1455 تو یہ final act battle of saint albans in which somerset is somerset is killed a victory for the yorkist اور یہ york shire کا جو تھا ان کے لئے ایک victory تھی now henry 6th part 3rd جو henry 6th part 3rd ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں opens with henry's attempt to buy peace by making the duke of york his heir thus dis inheriting his son by attempt to buy peace by making duke of york his heir تو اس نے duke of york جو تھا اس کو اپنا ایک اترادھکاری مان لیا لیکن اب اس کا son ہے margaret سے وہ کیا ہو گیا اس بات سے ناراض تھا savagery and strife flourish however margaret enraised and eloquent instigate the murder of the boy ritlend york himself اب جو boy ritlend تھا اس کو مارنے کے لئے margaret نے کیا instigate کیا تھا کیونکہ اس کے بیٹے کو کیا کرنا تھا king بنایا جانا تھا clifford is killed at the battle of touton which also includes a scene symbolic of the horror of civil war اس میں civil war کو دکھائے گیا ہے کہ اس کا کس طرح سے horror جو civil war کا تھا اسے has killed his father encounters a father who has a son اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بیٹا ہے وہ اپنے father کو مار دیتا ہے تو اس طرح کی چیزیں دکھانے کی کوشش کی گئی ہیں جو کہ civil war کے ٹائم پر ہوئی تھی now henry 6 is captured and Edward 4 declared king اب جو henry 6 grey اور وہ بعد میں elgabeth grey کو کیا کر لیتا ہے اس سے شادی کر لیتا ہے کون جو Edward 4 ہے تو previously promised to bonah اس نے جو Edward تھا اس نے promise کس کو کیا تھا bonah کو promise کیا تھا جو کی french king کی sister تھی so دو previously promise to bonah the french king sister okay next is the story line جو next ہے وہ Richard Duke of Gloucester جو بعد میں Richard third مانا جاتا ہے یا اس کو ہی Richard third کہا گیا ہے so next Warwick a powerful contriver on the Lancasterian side اب ایک Yorkshire تھے دوسرے کون سے تھی Red roses sorry جو War of roses تھے اس میں ایک طرف Lancaster تھے ایک میں تھے Yorkshire تو اس میں جو Lancaster side کا ہے وہ ہے آپ warwick is killed by barnet by king Edward اور is killed at barnet by king Edward جو king Edward ہے اس نے کس کو warwick کو مار دیا کہا پہ barnet میں battle of quixbury is a decisive victory for Edward اور Edward اس میں جیت جاتا ہے Margaret مارگریٹ تھی جسے پیچھے اس کی شادی ہوئی تھی اس کا جو son تھا اس کا نام بھی Edward ہی ہے وہ کیا ہوتا ہے اس ید میں مارا جاتا ہے kind henry imprisoned in the tower is murdered by Richard اور جو Richard third ہے Richard ہے اس نے کیا کیا جو king henry sorry it's not kind henry it's king henry killed شاکسن of historical tetralogy completed by Richard third and sources of this is the chronicle of rafael's holinshit جیسا کی میں آپ کو بتایا shakespeare کا جو جاتر work ہے وہ rafael's holinshit chronicle سے لئے گئے ہیں now let's talk about richard third 1593 it is again a historical play and sources the chronicles of holinshit which contain material from virgil angeli angeli history and sir thomas moore the history of king richard the third یہ کیا ہیں آپ کے sources ہیں richard third کے so angeli angeli history یاد رکھی the history of king richard the third یہ thomas moore نے لکھا تھا تو یہاں سے richard third کی story لی گئی ہے the play completes the tetralogy whose first three parts it's parts are the henry fourth plays now it centers on the character of richard of glu sister which is king richard third he is ambitious and bloody bold and subtle treacherous yet brave in battle a murderer and usurper of the crown means which can hurt up or the play begins with the deformed richard announcement now is the winter of our discontent made glorious summer by his son of york that is the king edward fourth who is dying to us can announcement and his announcement after his name his shashantah shuru to the crown Richard is determined that he shall succeed to the crown which is determined and sets out to eliminate any opposition to his and to secure his position and who will eliminate him so that's why he is a great murderer he has his brother the Duke of Clarence who has been imprisoned in the tower and murdered and what did lia gya tha mard dya gya tha as she accompanies the corpse of her dead father in law henry fourth n the widow of Edward Edward ki wife prince of well is wood by Richard and they are later married and they are when the king dies Richard begins the attack on queen elgebeth family and when Edward dies then Richard will attack and the supporters attack with the help of Duke of Buckingham who is his kama and grey now Hesting reverse and grey all are executed and buckingham pursuits this the following the death of his wife and and he encourages to marry his niece Elgebeth of York and Elgebeth of York Henry is is killed by Richmond and he killed and richmond who is then proclaimed Henry seventh the first of the tudor monarchs and who is mard and Henry seventh king bant the first tudor monarch ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں کومیڈی آف ایررز کی ایکٹیٹیز گریز ان تو یہ گریز کے ان means it is kaido hotel it was performed there تو اس میں تھوڑا سا فن ہے یہ فنی سٹوری ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے چلیے پوری کہانی دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ہے کہ دو پلیسز ہیں سائرکس اور ایفیشس اوکی ایفیشس اور سائرکس تو سائرکس جو پلیس ہیں ایفیشس جو پلیس ہیں دونوں ایک دوسرے کی جگہ پہ نہیں جاتے یا ایک دوسرے کی territory جو ہے اسے cross نہیں کرتے being at enmity ان دونوں میں کیا ہے دشمنی ہے اس کو مار دیا جائے گا اگر ایک دوسرے کی territory میں چلا گیا کوئی تو اسے مار دیا جائے گا unless he can pay a ransom of 1000 marks 1000 marks اسے دینے پڑیں گے اس time کی ہم بول سکتے ہیں currency میں all right so یہاں پر ہو کیا رہا ہے کہ جو سائرکس ہے اور ایفیشس کے لوگ ہیں ان دونوں میں دشمنی ہے ایک دوسرے کی جگہ پر وہ جا نہیں سکتے ایزیون اب جو یہاں پر کہانی شروع ہوتی ہے جو ایزیون ہے an old سائرکسین merchant یہ سائرکسین merchant ہے means یہ ایک بیاباری ہے سائرکسین کا has been arrested in ایفیشس وہ ایفیشس میں گلتی سے چلا گیا ہے on the duke's order explain how he came دیا اب اسے ڈیوک کا جو order ہے وہاں کا کہ وہ یہ ہے کہ اسے بتانا ہے کہ وہاں پہ کس طرح سے آیا otherwise اسے execute کر دیا جائے گا he and his wife اب جو وہاں پہ آیا ہے وہ merchant وہ ایزیون تو اس کی وائف ہے ایمیلیا had twin sons اب دھیان سے سنیئے کہ یہاں پہ کیا ہے کہ ان کے دو بیٹے ہیں جو کی exactly alike بالکل ایک جیسے دیکھتے ہیں اور اس میں دونوں کا نام کیا رکھایا انہوں نے antifolus دونوں کا نام antifolus ہے the parents had purchased twin slaves اور انہوں نے دو slaves بھی خریدے اور دونوں slave کا نام exactly alike each named dromeo اور دونوں کا نام کیا ہے dromeo تو دھیان سے سنیئے ایک ہے antifolus اور ایک ہے dromeo sorry دو antifolus ہیں دو dromeo ہیں who attended on their sons اور دونوں کے دونوں کیا کرتے ہیں جو merchant ہے جو گیا پاری ہے اس کے sons کے ساتھ میں رہتے ہیں بیٹوں کے ساتھ میں رہتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ جو ایک ship wreck ہو جاتا ہے means جو ship تھا اس serpent کا sorry not serpent but merchant جو sorry جو merchant تھا اس کا کیا ہو جاتا ہے جو ship ہوتا ہے وہ ٹوڑ جاتا ہے اس کے ساتھ درگٹنا ہو جاتی ہے اور وہ سارے کے سارے کیا ہو جاتے ہیں separate ہو جاتے ہیں let's start again تو جیسے ہی وہاں پر ship ہوتا ہے وہ ٹوڑ جاتا ہے درگٹنا ہو جاتی ہے with the younger son and one dromeo دیکھو ایک اس کا چھوٹا بیٹا جس کا نام کیا تھا antipholus اور بڑی بیٹے کا بھی antipholus تو جو ان کا younger son تھا with dromeo from his wife and other son and slave is he had never seen them means یہاں پہ story میں کیا ہو گیا ہے دو جو ہیں وہ چلے گئے ہیں فادر کے ساتھ اور دو دوسرے ہیں وہ سائرکس جو میں نے آپ بتایا کہ دوسرا ہے سائرکس جو place تھا اور place تھا دوسرا efficace تو یہ دو دو جگہ چلے جاتے ہیں دو چلے جاتے ہیں سائرکس اور دو چلے جاتے ہیں efficace تو یہاں سے story ہوتی ہے on reaching manhood had gone with his dromeo in search of his brother and mother and over the world coming at last to efficace اب کیا ہوا جو easy on ہے وہ 5 سال سے ان کو ڈھونڈ رہا ہے اور اب پہنچ چکا ہے وہ finally ایف ایف ش میں آ جاتا ہے جو ڈیوک ہے اس نے جب اس کی کہانی سنی moved by his tail اس کی کہانی سنی تو اسے لگا کہ مجھے ڈھونڈ کر لاؤ آپ collect کر سکتے ہو the ڈیوک moved by his tail gives easy on جو easy on ہے اس کو evening کا time اس نے دے دیا now the elder antipholus اب جو بڑا antipholus ہے وہ کہاں ہے antipholus of efficace وہ بھی efficace میں رہتا ہے with one of the dromeus اور کس کے ساتھ رہتا ہے dromeus کے ساتھ میں has been living in efficace since his rescue from shipwreck and is married اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ shipwreck ہوا تھا درگٹ نہ ہوئی تھی تو کہاں آگیا تھا efficace میں آگیا تھا تو وہاں اور اس کی اب شادی بھی ہو چکی ہے antipholus of cyrus جو antipholus of cyrus ہے and the other dromeo have arrived there that very morning اور اگلے ہی دن جو antipholus تھا وہ بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور dromeo بھی وہاں پر آ گیا ہے اس twin retain the same confusing resemblance to his brother as in childhood اب کیا ہے کہ دونوں کے دونوں پھر سے جو results antipholus of cyrus is summoned home to dinner by dromeo of aficius تو جو dromeo of aficius ہے وہ cyrus کے antipholus کو کیا کرتا ہے اپنے گھر بلا لیتا ہے اب وہ بولتا ہے جو dromeo تھا اficius کا وہاں جو antipholus کی wife تھی اس کا کہتا ہے کہ dinner کے لئے آؤ اب جو دوسرا ہے جو cyrus سے آیا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا گھر نہیں ہے because he is supposed to be already within and antipholus of cyrus 's false love with luciana his brother's wife's sister اب جو cyrus سے آیا ہوا ہے جو antipholus وہ کیا کرتا ہے luciana جو ہے وہ کیا ہے اپنے brother کی wife کی sister ہے اس کو دیکھتا ہے اور اسے پیار ہو جاتا ہے finally antipholus of euphysus is confined as a lunatic اور جو antipholus کہاں سے euphysus سے آیا ہوتا ہے اس کو لوگ کیا کر لیتے ہیں پاگل گھوشت کر دیتے ہیں and antipholus of cyrus takes refuse from his brother's jealous convent میں چلا جاتا ہے anathashram میں چلا جاتا ہے meanwhile evening has come and is led to execution اب is on کو کیا جائے گا execution کیا جاتا ہے evening میں execution کے لیے جائے جاتا ہے کیا نہیں گیا ہے as the duke proceeds to the place of execution antipholus of officials appeals him to for red dress then the abyss of the convent presence antipholus of Cyrus also claiming red dress تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے دونوں کے دونوں کیا کرتے ہیں جا کے claim کرتے ہیں red dress کے لیے the simultaneous presence of the two brothers اب دونوں کے دونوں brother وہاں پہ claim کر رہے ہیں دونوں کے دونوں brother وہاں پہ آجاتے ہیں explains the numerous misunderstanding اور جو بہت ساری وہاں پہ misunderstanding ہو گئی تھی wife کے ساتھ میں اور dromeo کے ساتھ میں اور سبھی کے ساتھ میں اس کے بارے میں بتاتے ہیں اسی یزیون ریکوورز his two sons اب اسے دونوں اپنے بچے مل جاتے ہیں ان his liberty وہ بھی اس کو چھوٹ بھی دے دیتے ہیں کہ آپ اب جا سکتے ہیں اور جو abeas تھی abeas جو convent ہوتے تھے anathashram ہوتے تھی ان کی جو head ہوتی تھی وہ کون تھی امیلیا اس کی خود کی وائف تھی اب بات کرتے ہیں تیتیس انڈرونکس 1594 کے بارے میں his earliest tragedy this is his earliest tragedy and sources the hiccupa of europe dis اب کیا ہے کی جو source ہے تیتیس انڈرونکس کا وہ ہے آپ کا the hiccupa of europe dis سینکا 's thais and trots contributed to the plot جو سینکا یہ جو work ہے thais and trots یہاں سے بھی plot لیا گیا ہے as did ovid's version of the tragic tale of philomel اور یہاں سے ovid کا version تھا the tragic tale of philomel in metamorphosis book 13 and plutarch تو یہ book سے لیا ہوا ہے تو یہ آپ کے کیا ہو گئے اس کے motivation tire teachers انڈرون نکس کے اور sources ہمیں بول سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی پوچھے جاتے ہیں exam میں تو آپ لوگوں سکتے کوئن تمورا تو وہ اپنے ساتھ لے کے آتا ہے کوئن تمورا کا اور ہر ثری سن 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 ایلدیس ہوم الاربوس ایلدیس سن 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 تو الاربوس بھی اب مر چکا ہے تو وہ واپس آ چکا ہے تیتس انڈونکس ہو گیا کوئن تمورا ہو گیا اور اس کے سن ہو گیا تیتس is offered the imperial mantle but gives it instead to the late emperor son سترنیس تو جو سترنیس ہے اکیلی جو imperial mantle جو دیا جاتا ہے تیتس کو دیا جاتا ہے لیکن وہ کس کو دے دیتا ہے emperor son کو جو راجہ کا بیٹا ہے شاہ سترنیس اس کا نام سترنیس to whose marries with his daughter leavenia تو جو اس کی daughter ہے leavenia تیتس کی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اور تیتس consents means جو leavenia ہے اس کی شادی ہو گئی ہے سترنیس سے تو سترنیس برادر بیسیانس claims leavenia as his own تو اب یہاں پہ جو problem آگئی ہے وہ آگئی ہے جو سترنیس ہے اس کا ایک بھائی ہے بیسنیس اور اس کی جو وہ کہتا ہے جو leavenia ہے وہ ہے وائل taking her off اور اس کو لے جا رہا ہوتا ہے تیتس کیلز his son میوٹی میوٹیس اور تیتس کیا کر دیتا ہے اس کے بیٹے میوٹیس کو مار دیتا ہے جو اس جو مائنڈ ہے اسے چینج کر دیتا ہے اور چھوڑ دیتا کس کو leavenia کو اور سترنیس نے کس کو تمورا سے شادی کر لی ہے اب اس نے یہ کس کے ساتھ مل کر کیا آرون کے ساتھ میں دیمور who gets تمورا سن شیرون and demetrius to murder bacianus اب وہ bacianus کو murder کرنے کے لیے شیرون and demetrius آتے ہیں they raped leavenia and cut off her tongue and hands اور leavenia کے وہ ہاتھ پیر بھی کٹ دیتے ہیں ٹنگ کٹ دیتے ہیں titus son quintus and martius are then lured by iron اب یہ جو اس کے بیٹے ہیں ان دونوں کو fall into the pit وہاں کے لیے lure کیا جاتا ہے ان کو attack کیا جاتا ہے where they are found and accused of bacianus murder اور دونوں جب وہاں جاتے ہیں تو ان دونوں کو bacianus کے murder کے لیے accused خانے کھانے لیے some of which tamura eats at the banquet before titus kills her اور اس کو tamura کو بھی کھلانے کے لئے دیتا ہے کیونکہ یہ سارا جو disguised way میں کر رہی تھی وہ tamura ہی کر رہی تھی he also steps lavenia but is killed by sataninus who is in turn killed lucius اور جو sataninus کس کو مار دیتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ titus and nikus ہے اس کو آپ دھیان سے دیکھو گے تو it is kind of family story سینکن سینکن tragedy ہے full of blood ہے اگر full of blood کو work ہے کو ڈراما ہے تو سینکن ڈراما کہتے ہیں he is elected emperor and sentences aren't to be buried breast deep in the ground and starved to death and now the last one is the taming of the shrub taming of the shrub based the play begins with an induction with the christopher sly a drunken warwick shire tinker picked up by a lord and his huntsman on a heath is brought to the kashal sumptuously treated and in spite of the protest tensions is assured that he is a lord who has been out of his mind son of love موسیقی 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 ہاؤس میں کیترینہ has been successfully tamed and لسینЧو итай has won بیانکا by disguising himself as her skool master اور وہ اس کو کر لیتا ہے and while the disappointed Hortensio has to console himself with marriage ago to a rich widow اور جو Hortensio ہے اس کی جو شادی ہوتی ہے وہ ایک rich widow سے ہو جاتی ہے at the feast which follows the three bridegroom on whose wife is the most docile and submissive اب یہاں پر کیا ہوتا ہے at the feast جب وہاں feast میں تین bridegrooms ہوتے ہیں اور wife is the most docile and submissive on whose wife is most docile and submissive ان کی جو wife ہے وہ کیا ہے کافی docile ہے Katrina argues that thy husband is thy lord thy life, thy keeper, thy head thy sovereign and patricio wins the best یہاں پر جو Katrina ہے وہ آرگیو کرتی ہے کہ اس کا جو husband ہے وہ کیا ہے اس کا lord ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اس quotation کو یاد رکھنا ہے کہ یہ quotation کس work میں ہے اب بات کرتے ہیں loves, labors, lost جو king of navarre ہیں and three of his lords have sown for three years to keep from the sight of women and to live studying and fasting اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ انہوں نے تین سال بتائے ہیں بنا کسی women کو دیکھے ہوئے اور studying and fasting میں the arrival of the princess of France on an embassy with her attendance ladies obliges them to mainly necessity to disregard their woes اب وہ جاتے ہیں وہ جو princess of France ہے وہ ان کو oblique کرتی ہے ان کا جو ان کی جو ایک وہ ہے ان کا ایک جو شپت انہوں نے لی ہے the king is soon in love with the princess اور جو king ہے وہ پرنسس سے پیار کرنے لگ جاتا ہے his lords with her ladies and the courting proceeds amidst disguise and merriment in which the other characters contribute don adriano the armado and the spaniard یہ سارے اس میں characters آپ کو دکھیں گے master of extravagant language holophones the school master dull the constable sir nathaniel the curate and the costard the clown یہ سارے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے news of the death of the princess father interrupts the wooing جو ان کو ایک دوسرے سے پیارو دکھا رہے تھے اس کے بیچ میں کیا ہوتا ہے کہ death of princess father یہ news آتی ہے تو تھوڑا ان میں interrupt ہوتا ہے and the ladies impose a year ordeal on their lovers اور ایک سال کا ان کا ordeal ہوتا ہے the play ends with the beautiful song of the kukoo and the owl اور جو یہ play تھا وہ ختم ہوتا ہے ایک خوبصورت گیت کے ساتھ میں اسے ہے song of kukoo تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ song of kukoo کس work میں تھا and the owl when daisy is pied and violets blue and when icel is hanged by the wall romeo and juliet this is famous play first romantic tragedy by shakespeare based on arthur brooks poem the tragical history of romeo and juliet in 1562 the play begins with a sonnet spoken by the chorus the mountain and capillots تو play ہے وہ شروع ہوتا ہے ایک sonnet کے ساتھ میں تو یاد رکھنا آپ لوگوں کو que sonnet کے ساتھ میں شروع ہوتا ہے romeo and juliet the montague and the capillots family of verona are bitter enemies both big big dushmen as the prince threatens anyone who disturb the peace with death as 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 if peace shanty bhang hote then death punishment is romeo the son of lord montague is in love with lord capillots niece rosaline rosaline کے ساتھ میں اس کو پیار ہو جاتا ہے but at least feast given by capillots which romio attends disguised by a mask and 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 capillots family feast comes there and he sees and falls in love with juliet and juliet love and wins and wins consent to a secret marriage with the help of friar Lawrence they are wedded next day and next romeo where comes but table and mercusio fight table or mercusio fight and mercusio fall and mercusio fall and mercusio and romeo is sentenced to banishment and romeo gets banishment and gets banishment early next day after spending the night with juliet he leaves verona for mantua now he goes mantua counseled by the friar who intends to reveal romeo's marriage at an opportune moment now he tells that romeo marriage is made capillate proposes to marry juliet to count paris and when she seeks excuses to avoid this prepentally insist and what does capillate juliet says that she marry marriage but she now consults the friar who bids her consent to the match but on the night before the wedding drink poison which will render her apparently lifeless for 42 hours now what happens is 42 hours for one poison pings which will render her life less he will warn romeo who will rescue her from the vault of awakening and carry her to mantua now he will take where to go to mantua when he recover he will go the friar marriage message to romeo miscarriage friar has the message given romeo to romeo romeo hears that juliet is dead and romeo knows juliet is dead he buying poison he comes to the vault to have the last sight of juliet اور وہ بھی اپنا poison لے کے آتا ہے vault پہ دیکھنے کے لئے last bar juliet کو he chances upon count paris outside the vault they fight and paris is killed اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو count paris تھا وہ وہ وہاں پر آتا ہے اور دونوں کے دونوں پھر سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور ان کے fight ہوتی ہے اور جو paris ہے وہ مر جاتا ہے he is killed the romeo after a last case on juliet 's life drinks they poison and dies اب romeo کیا کرتا ہے ki last bar دیکھتا ہے juliet کو and he kisses her اس کو kiss کرتا ہے اور poison پی کے مر جاتا ہے juliet awakes اب juliet اٹھتی ہے finds romeo dead by her side and the cup is still in his hand اور وہ دیکھتی ہے کہ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں وہ جو poison کا cup تھا وہ ابھی بھی وہاں پر ہے guessing what has happened she steps herself and dies جیسا اس پتا چلتا ہے کہ ساری چیزیں کیا ہوئے ہوں گی وہ خود کو steps کرتی ہے اور خود بھی مر جاتی ہے اور جو پیرس پیس تھا اس سے یہ پتا چلتی ہے کیا ہوا تھا اور جو مونٹگیو اور کیپلٹ فیملی تھے وہ جب یہ ان کے ساتھ میں ہو جاتا ہے تو وہ دونوں کے دونوں ریکنسیل ہو جاتے ہیں یہی پر سٹوری فنیش ہوتی ہے اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں میٹ سما نائٹ س ڈریم کے بارے میں سورس جو ہے شکس پیرس ڈرو آرن چوسر آرثر گولڈن اوویڈ این ایپلیس گولڈن ایس یہ اس کے سورس تھے اب بات کرتے ہیں سٹوری کی تو ہرمیہ آرڈر بائی ہر فادر یو جیس ٹو میری ڈیمیٹریس and refuses because she loves لائسینڈر جو ہرمیہ ہے وہ لائسینڈر کو پسند کرتی ہے جبکی اس کے فادر یو جیس نے اسے ڈیمیٹریس سے شادی کرنے کے لئے بولا ہے دیمیٹریس کس کو ہیلینا سے انفلوینس ہے ہیلینا loves ڈیمیٹریس اور ہیلینا کس کو ڈیمیٹریس کو پیار یا تو اسے ننری میں جانا پڑے گا یا تو اس کو ڈیت accept کرنی پڑے گی اگر اپنے فادر کی بات نہیں مانتی ہے ہرمیہ اور لائسینڈر سوستے ہیں کہ وہاں سے بھاگ جائیں گے ایتھینیان لاؤ وہاں نہیں چلتا ہوگا اور جاتے ہیں وہ سوستے ہیں کہ ایک ووڈ میں ہم ملیں گے ان کی پلاننگ تھی وہاں سے بھاگ اس پلیس پہ جانے کے لئے جہاں ایتھینیان لاؤ نہیں چلتا ہوگا ہرمیہ ہیلینا کو بھی پروجیکٹ بتاتی ہے اور ڈیمیٹریس کو بھی بات پتا چل جاتی ہے ہیلینا اس کو بتا دیتی ہے ڈیمیٹریس پرشیوز ہرمیہ ٹو دی وڈ ڈی ہیلینا ڈیمیٹریس سو that all four are there that night اب چاروں کے چاروں کیا ہیں ہرمیہ ڈیمیٹریس ہیلینا اور لیس سارے کے چاروں کے چاروں وہاں پر اس جنگل میں ملتے ہیں آبیرون اور تیٹینیا جو تھے king and queen of the fairies have quarreled دونوں کی کیا ہوتے ہیں آبیرون اور جو تیٹینیا تھے دونوں کا جھگڑا ہوتا ہے بکیس تیٹینیا refuses to give up to him a little challenging sorry chandling boy for a pays اور پھر اس کے بات کیا ہوتا ہے کہ آبیرون tells پک جو پک ہے a mischievous spirit to fetch him a certain magic flower of which he will press the juice on the eye of titania while she sleeps so that she may fall in love with what she first sees when she awakes اب جو پک ہے اوبران اسے بھیزتا ہے کہتا ہے کہ flower لے جس کا جوز ٹیٹینیا کے آنکھوں میں ڈالے گا اور titania جس پہلی بار دیکھے گی اسے پیار کرنے لگ جائے گی تو یہ اس کا plan تھا overhearing demetrius in the world reproaching helena for following him the desirous to reconceal them اوبران orders پک to place some of the love juice on the demetrius eyes but so that helena shall be near him when he does it اب plan تو یہ تھا ان کا کہتا ہے جا کے آپ کیا کر لی helena کی آنکھ میں وہ juice ڈال لے اور demetrius کی demetrius کی آئیز میں ڈالنے کو کہتا ہے کہتا ہے جب وہاں پر helena ہو تب ہی تم کر پک mistaking lysander for demetrius اب پک لگتا کہ جو lysander ہے وہ demetrius ہے applies charm to him and as helena is the first person lysander sees he at once woes her in raising her because she thinks she is being made a gest of اب یہاں پر کیا ہوتا ہے helena کو کون دیکھ لیتا ہے lysander lysander کو اس سے پیار ہو جاتا کیونکہ اس کے آنکھ میں وہ juice ڈالا جاتا ہے اب وہ کہتا ہے کہ جو juice تھا پک کی mistake تھی وہ auberon کو پتا چل جاتی ہے وہ demetrius کے آنکھوں میں بھی ڈالتا ہے جب وہ دیکھتا ہے تو سب سے پہلے helena کو دیکھتا ہے اب دونوں کے دونوں Lysander and demetrius دونوں آنکھوں میں کیا تھا وہ juice تھا وہ ڈال دیا گیا تھا the ladies begin to abuse one another and then men go off to fight for helena اب جو ladies ہیں ladies begin to abuse one another دونوں کو ایک دوسرا جو ladies تھی کیونکہ دونوں کو یہ بات پتا نہیں تھی meanwhile auberon has placed the love juice on titania eyelids who wakes up to find bottom the waver near her wearing an ass head اب کیا ہوتا ہے کہ titania کے آنکھوں میں ڈالا ہوتا ہے جو جیسے آنکھ کھولتی ہے وہ دیکھتی ہے bottom کو جس نے کی کیا کیا ہے گدھے کا سر پہنا ہوتا ہے and she falls in love with him اب اسی سے پیار کرنا شروع کر دیتی once becomes involved of him and toys with his amiable cheeks fear large ears oberon finding them together reprises titania for bestowing her love on an ass and again demands the changeling boy whom she in her confusion surrenders whereupon oberon releases her from the charm اب وہاں سے کیا ہوتا ہے کہ پھر سے اس کی جو چام ہے جو جو queen ہے وہ اس کو release کر دیتا ہے پک at oberon 's order throws a thick fog about the human lovers and brings them all together unknown to one another and they fall sleep اب وہ سب ہی کو کیا کر دیتا ہے پھر سے پک ہے اور ان کو سب ہی کو دوبارہ سے اپنے magic سے سلا دیتا ہے دوبارہ سے لائسندر کے آئے میں وہ اپلائی کرتا ہے ریمیڈی دیتا ہے ہے اور لاسٹ میں جو تھیسیس اور مہاں پر آتے ہیں اور انہیں سب کو فرگیو کر دیا جاتا ہے اور جتنے بھی کپل ہیں ان کو میری کر لیا جاتا ہے میل سب مل جاتے ہیں جو یہاں پہ دھیان رکھنا ہے جو play ہے اس میں بھی ایک play آتا ہے اس کا نام رہتا ہے Pyramus on Thisbe comically acted by Bottom and his follow traits men to grace these nuptials and those Thisbe, Theseus and Hippolyta